آج سیٹی فل کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج جو ہمارا لیکچر نمبر 44 ہے آج ہم اس میں دیکھنے والے ہیں چپ سیٹ کے بارے میں چپ سیٹ کیا ہوتا ہے چپ سیٹ کا کام کیا ہوتا ہے چپ سیٹ کیسے کام کر دیے ان ساری چیزوں کو آج دیکھنے والے ہیں A چپ سیٹ is a smaller set of chips that has replaced large amount of chips اس جوپ اس کنٹرول ڈیٹا فلو بیٹوین سی پیو پریفرل ڈوائسز پریفرلرز بسز سلوٹس ڈ میموریز اب اگر ہم چپ سیٹ کی بات کریں تو چپ سیٹ جو ہوتا ہے بیسکلی کیا ہوتا ہے چپ سیٹ کے اندر دو چپ سیٹ جائے جاتے ہیں نورت اینڈ ساؤتھ مگر میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ چپ سیٹ جو ہوتا ہے چپ سیٹ ایک چھوٹا سا سی چپ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا چپ ہوتے ہیں چھوٹی سی جو جنہوں نے بہت سارے یعنی کہ چپس کو آہ وہ جو ہے ریبلیس کیا ہوا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو فلو کرواتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا جب فلو ہو رہا ہوتا ہے بیٹوین سی پیو سی پیو کے پریفرل ڈوائسز کے بسز سلوٹس این میموریز کے بیچ میں جیسے کہ ہم ریم لگاتے ہیں ہارڈکس لگاتے ہیں آہ یعنی کہ بسز لگاتے ہیں کوئی اور سلٹس اللیات مستعمل کر رہے ہیں جیسے کہ ٹراکس لگاتے ہیں ٹراکس و ًاوائسز کا ہم استعمل کر رہے ہوتے ہیں سی پیو کا استعمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو آپ کا ڈیٹا فلو کر رہا ہوتا ہے یا فلو کرتا ہے ان چپٹس کے Chairman کو Link Ondرینفان کے ساتھ یہاں کے erected website کے اندر آپ کو memery جیسے کہ uw experimentơi معیموری ہے وہ CPU ہے وہ proclaimed using plugs ہیں یہ gps ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نارتھ برج جو ہے نارتھ برج یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہے یعنی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نارتھ برج میں جا رہا ہے نارتھ برج میں سے سی پیو میں جا رہا ہے سی پیو میں سے یعنی کہ یہ جو نارتھ برج ہے یہ ایک قسم کا چپ سیٹ ہے یہاں پر یہ ساؤتھ برج ہے یہ بھی ایک قسم کی چپ سیٹ ہے ٹھیک ہے آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے سوال یہ کرتا ہے کہ بھئی جب ہم یو ایز بیو میں سے ڈیٹا یعنی کہ اپنے سی پیو میں لگاتے ہیں یا آپ نے ہارڈ ایکس میں ہم اپنے کمپیوٹر میں جب یعنی کہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یو ایس بی کا ڈیٹا کس کے پاس جاتا ہے تو آپ کہیں گے نورت برج کے پاس جاتا ہے سو ساؤت برج کے پاس جاتا ہے یعنی کہ جو ساؤت برج ہے وہ ساؤت چپ ہے آپ کی پھر اس کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے آئی ڈی مطلب آپ کا ڈیٹا جو ہے مدربورٹ میں جو ہے آگے ٹرانسفر ہونے کی کوشش کرتا ہے یہاں سے جو ہے آپ کے نورت برج میں جاتا ہے نورت برج جو ہے سی پیو کو دیتا ہے اور سی پیو جو ہے اس کو پروسس کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ چپ سیٹ ہے یہاں پر یہ چپ سیٹ ہے یہ دو قسم کی چپ سیٹس ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہاں پر آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں کہ تو یہاں پر نورت برج لکھا ہوا ہے گا یہاں پر ساؤت برج لکھا ہوا ہے گا اور یہاں پر اگر اس والی پکچر کو ہم دیکھیں تو یہاں سے جو میمری ہے آہ یعنی کہ جو یو ایس بی کی ہے یہاں ابھی جو مجھے تھوڑا آہ جو ہے بلکل آہ یعنی کہ صحیح سے بلکل نہیں دکھ رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو آہ پیورلی وہی تصویر دکھا دی کہ بھئی اس میں آہ جو ہے کیا لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی کہ کیا کام ہے چپ سیٹ کا ٹھیک ہے آہ تینک کہ آپ لوگ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چپ سیٹ بیسیکلی کام کسے کرتا ہے یہاں پر دیکھیں نورت برج اس فاسٹر دین ساؤت برج سب سے پہلے یہ جو نورت ہے نا یہ ساؤت سے زیادہ فاسٹر ہے اب کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی تصویر دیکھ لیں اس والی تصویر کو بھی دیکھ لیں اس والی تصویر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی ریم یہ جو آپ کو سلاٹ نظر آنی ہیں نہیں ہے یہ ریم کی سلاٹس ہیں یہ dit آپ کے نورت برج میں جاتے ہیں اور نورت برج کیا کرتا ہے dip capable اور مدربورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ پی سی ہے پی سی آی جو پیریفل کمپووننٹس انٹرفیز جہو ہوتا ہے یہ بھی ڈارکٹ آپ کا آن atjekt کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اب یہ جو AIDE ہوتا ہے آہ انٹیگریٹ ڈیلویمٹ environment کے جو یعنی کہ جو ہم motherboard کو SATA اور PATA کے ساتھ connect کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیز ہوتی ہیں یہ direct آپ کی south bridge میں جاتی ہیں اور یہ جو آپ کو PCI slots نظر آ رہی ہیں پیریفیل slots جو نظر آ رہی ہیں یہ direct direct آپ کے south bridge میں connect ہوتی ہیں USB اور SATA کی جو cables ہیں وہ بھی south bridge میں connect ہوتے ہیں اور پھر south bridge جو ہے north bridge کی طرف جو ہے data کو transfer کرتا ہے پھر جا کر یہ data جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ north bridge اور south bridge میں کیا فرق ہے تو آپ کہہ سکتے north bridge is faster than south bridge ٹھیک ہے chipset کے اندر ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے آتی بسس اب سب سے پہلا کام آتا ہے chipset کے اندر بسس کا ٹھیک ہے اب بسس کے بارے میں کیا کہیں بسس جو بس ہوتی ہے سوری بسس میں نہیں کہہ سکتا ہے جو بس ہوتی ہے سب سے پہلا والا جو ہوتا ہے ایک راستہ ہوتا ہے اب pathway اور set of pathways that allows data and signals to travel between components ٹھیک ہے on the motherboard یہ جو آپ کا یعنی کہ ایک راستہ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے آپ کی بس جو کیا کرتی ہے جو motherboard ہوتا ہے نہ motherboard motherboard کے اندر جو components ہوتے ہے نا ان کے بیچ میں جو جو راستہ ہوتا ہے جو travel ہوتا ہے جو جگہ ہوتی ہے ہم اس کو بس کہتے ہیں اچھا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سینڈ rides data ایٹ سکسٹی ملین سیکنڈز یہ ہوتی ہے ایک سپیڈ ایم ایز ایٹ میں آپ کو آگے جل کر جو ہے آہ میگا ہٹس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا میگا ہٹس بس جو ہوتی ہیں سکسٹی سکس ملین سیکنڈ پر سیکنڈز کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ مدربورڈ کے اندر ٹرانسفر کر دیتی ہے بہت ہائر سپیڈ ہوتی ہے ہائر سپیڈ بس آہ فاسٹر دن کمپیوٹر کے ان پرفارم جتنی زیادہ سپیڈ والی ہوں گی اتنا زیادہ جو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر فرنڈ بس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں فرنڈ سائیڈ بس دہ کنیکشن بیٹوین سی پیو اینڈ نارتھ بچ چپسٹ جو نارتھ چپسٹ ہوتی ہے نا اس کے بیچ میں اور سی پیو کے بیچ میں جو آپ کے بس ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں فرنڈ سائیڈ بس ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں فرنڈ سائیڈ بس آپ کو نظر آ رہی ہے سو آئی ٹھنگ کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میرے خیال میں اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے تھوڑا سام چپسٹ کے بارے میں پڑھیں تو چپسٹ ایک یعنی کہ کنکلوجن یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہوتا ہے ایک پاتھوے ہوتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے پورے مدربورڈ کے اندر کیونکہ اس کے اندر بسز آ جاتی ہیں زیادہ تیز بسز بھی ہوتی ہیں سمپل بسز بھی ہوتی ہیں تو بسز کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ ڈیٹا کو پہنچانے والی جگہ سو جیسے ہماری بس ہوتی ہیں ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں سو آج کے لیے تینا کافی ہوگا نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک لیے بنا کیلور کیے گا اللہ حافظ